گزشتہ آیت دے اندر اللہ ذات نے ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا کہ تُسْحِ احسان کرو نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ ذات اس بندے نو پسند کر دی ہے یا اس نو دوست رکھ دی ہے کہ جیڑا احسان کردہ یا نیکی کردہ ہے احسان عبادت دے اندر بھی ہونا چاہید ہے اور معاملات دے اندر بھی احسان ہونا چاہید ہے عبادت دے اندر احسان نا مطلب اے ہے کہ انتہائی آجزی دینال خوشو خضو دینال عبادت ہوئے کہ سنو دکھان وستہ نہ ہوئے چاہیے نماز ہے یا صدقہ خیرات ہے اس دے اندر بلکل نیت خالص اللہ ذی رضا ہوئے کہ اللہ ذی رضا وستہ میں نیکی لگے آنکر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کو تشریف لے کا یہ انسانی شکل وچ انہا کچھ سوال کیتے ہیں آپ علیہ السلام کو لوں اور انہا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُس یہ دسو احسان کے چیز ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان ہے کہ تُو اللہ دی عبادت یعنی بندہ اللہ دی عبادت اس طرح کرے کہ اس دے زینچ اے ہوئے کہ میں اللہ نو دیکھن لگے ہیں یعنی جدو اے تصور زینچ ہوسی کہ میں اللہ نو دیکھن لگے ہیں پھر اس دے عبادت دا مزہ اور ہوسی یا وہ جس خشو خضون الابادت کرسی اور زیادہ ہوسی اور اگر اے چیز تیرے زینچ نہیں پیدا ہو سکتی پھر اے چیز زینچ رکھ کہ اللہ دی زیادہ نو دیکھن لگی ہے اے چیز بھی اگر زینچ آ جانگے پھر بھی انسان ڈرک ہے اللہ دی رضا واسطہ خشو خضون الابادت کرسی کہ اللہ دی زیادہ نو دیکھن لگی ہے اے عبادت دے اندر احسان معاملات دے اندر احسان ہے کہ ہر آدمی نو اس دی حیثیت دے اعتبارن ادھن السلوک کرنا جس مرتبے دا جس لیول دا معاشرے جس دی زندگی ہے اس لیول دا احسان کرنا احسان نیکی کرنا احسان برطاو کرنا اس دی آو بگت یا خدمت یا اس دی گال بہت دا طریقہ جڑے اس طریقے دا ہونا چاہیے دے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان دا معاملہ ہر ایک نل کرو اگر تسی کسی نو قتل کر دیو او بھی اچھے طریقے نل قتل کرو اس طرح مطلب نہیں ہے کہ قتل دی اجازت ہوگی ہے کہ ٹھیک ہوں اچھے طریقے نل سارا نعوذ بلہ قتل کرنا شروع کر دیو مطلب اس طرح ہے کہ جنگ دے اندر تسی کسی نو قتل کر دیو اسلام دے اندر مسلح کرنا من ہے یعنی کسی ناک کٹنا اکھاں کڑنیاں کان کٹ شوڑنے آتھ کپ شوڑنے پیر کپ شوڑنے جنگ دے اندر کتالت ہے لڑائی تو ہنی ہے پھر لیکن اتھے بھی شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دینی کہ کسی دی جسم دی بے ارمتی کرو قتل تا تو اسی کرنا ہے سامنے علی کافر نو لیکن اوز جو شریعت آ دیا کہ اچھے طریقے نل قتل کرو کہ زیادہ دی زیادہ کسی نو تکلیف نہ ہوگا ہے یا شریع سزا کسی تا نافذ ہو نہیں ہے بھی کسی نو ایسا جرم کر لے جیدے شریعت جیس سزا اس دی قتل ہے اس نو ہی تیز دہار آ لینہ جلدی تھی جلدی قتل کرو تھا جو اس نو زیادہ تکلیف نہ ہوگا ہے عذیت نہ ہوگا ہے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانوار نو زبا کر دیوں اتھے بھی اپنی چھوڑی نو تیز رکھو کہ اس دی وجہ تھی جانوار نو تکلیف نہ ہوگا ہے کیونکہ اگر چھوڑی تیز نہیں ہوگی او دی وجہ تھی جانوار نو تکلیف ہو سی حضور علیہ السلام نے اس دی استعاقہ تھی فرمایا کہ اپنے زبیعے نو جس نو تیز رکھو لگیا کرن اس دی وجہ تھی آسانی پیدا کرو یعنی انو کسے قسم نہیں تکلیف نہ دیو ہون ساڑے ہون جڑے چاند گیما یا کھیڑ یا شغل ملے نو جس نو نا دینے شغل ملے دا چاند جانوارا نو آپس لڑان لگین اور ایک پورا لاؤ لشکر اجڑا پچھا دوڑن لگیا یہ دیکھن لگیا انو جانوار لڑ دین پہ وہ ایک دوسرے چیرن پھارن لگین اور انسان بے کا تماشا تکن لگین یہ ایک جانوار پغل ہے اس دے پر دوسرا جانوار چھوڑ دیتا ہے بن گئے کہ ٹھیک ہے اے ان اس نو خاسی یا مارسی باقی کو ویڈیو بنان لگیا ایک انو آل ٹول مارن لگے ان کو شغل تماشا ہون لگی ہے آخر جڑا بھی جانوار ہے اس دن در جان تیو ہے اس نو اس طرح عذیت ناک عذیت دینی تکلیف دینی تیتا شریعت اجازت نہیں دینی ایک جانوار جڑا حلال ہے تو انو زبا کرن دا حکم ہے کھان دا حکم ہے اُتھا بھی شریعت بتا دیا ابھی چوری تیز رکھو اس نو تکلیف نہ ہوئے پھر بغیر کیسے وجہ تھی جانوار کسی نو مارنا یا انہوں نے آپس لڑانا پھر اپنے شغل ملے واسطہ ہے اپنی روزی تسکین واسطہ ہے یا ایک ٹائم پاس کرنے واسطہ ہے ظلم نہیں انتہا ہے اس دی توبہ کرنی چاہیے دیا اور اس دی رکنا چاہیے دیا اور اپنے جڑے قریبی رشتدار دوست دیا اولاد آل اولاد ہے اس نو اس چیز دی منع کرنا چاہیے دیا کہ صرف شغل ملانی ہے دو جاندارانی لڑائی ہے واپس ایک دوئے دا خون خرابہ کر دیں چیر پھار کر دیں تکلیف دینے انہیں نہیں تکلیف ہونے ہی ہیں اس چیز دی رکنا چاہیے دیں ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنا لے انہوں پسند رکھ دی ہے یا اللہ تعالیٰ ذاتہ اس نو اپنا دوست رکھ دی ہے جگہ جڑے بندہ احسان کر دا ہے وَعَتِمُّ الْحَجَّ وَلْحَمْرَةَ لِلَّهِ کیونکہ اس شروع ارکود شروع تا ہے یہ سوال ہے کہ آپ علیہ السلام کو لوکہ نے سوال کی تا کہ چند بارج تسیسانو دستو کہ چند کے چیزیں آپ علیہ السلام نے سوال جواب دیتا ہے کہ لوکہ میں وقت دا ایک آلاو ہے اس دا وقت چند دا دیکھ کے لوگ روزے رکھ دیں عید کر دیں یا حج کر دیں چند ذلجدہ نکل سیتے لوگ حج کرنے چند نظر آف سیتے روزے رکھ کرنے چند نظر آف سیتے عید کرنے اس واسطہ ہے یہ ایک معلومات یہ ٹائم معلوم کرنے دا ایک آلاو ہے اس سے دے مطابق اس آیت دے اندر اللہ ازاد نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اپنے حج نو پورا کرو اور عمرے نو پورا کرو لِلَّهِ کس واسطہ ہے اللہ دی رضا واسطہ ہے حج دے دن نو دس گیارہ بارہ تیرہ ذل حج انہ دنہ دے اندر علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ کرنا مقروع ہے باقی سارا سال عمرہ کرنا جائز ہے کیونکہ حج دی عبادت جیڑی اے افضل ہے اور عمرے دی عبادت اس دی کٹے اگر ایک بندہ افضل عبادت چھوڑ کے حرم دے اندر موجود بھی ہے اور ادنا عبادت لگے کرنے تھے اے اس واسطے مقروع ہے پاکی سارا سال عمرہ کر سکتے ہیں رمضان شریف دے بارے چاہونا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رمضان جی عمرہ کر دے اس نے اتنا سواب لبض ہے کہ جتنا حج دا سواب ان ہیں فَإِنْ اَخْصِرْتُمْ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَادِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى عِبْلُغَ الْحَادِي مَحِلَّا چند مسائلن حاج دا عمرے دے اللہ عزیز نے فرمایا کہ ایک بندہ احرام بنک ہے کرنچل پہنے نکل جانے اسنو رستج روک دیتا جانے روک کرنے تھی مراد اے ہے کہ دشمن دا خوف ہے دشمن نا اسنو روک دیتا اگرہ نہیں جان دینا یا اسنو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ ان مزید اگرہ جانا اس واسطہ ممکن نہیں ہے یا اسنو کوئی مطلب ہے لنگڑا پانی اس طرح نہ نہ ٹانگ جاگے کوئی کہ چل نہیں سکتا یا اس کو بالکل خرچے ہی ختم ہوگئے کہ جانا ہوا دے واسطہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اتھا تو نہیں پہنچا اتنی خرچے نہ لیا اتھا جاکا جڑی دنوں نے رہنے پھر واپس آنے انہ دنوں نے خرچے ہی بلکل ختم ہوگئے تو اس واسطہ اللہ ذاتہ نے فرمایا فمستعی سارا من الحادی کہ اس بندے واسطہ چونکہ اس نے احرام بننے ہیں اس واسطہ حکم اے ہے کہ انو جڑا جانوار مناسب لبل ہے او دویاں عمرہ کرنا لینو یا حج کرنا لینے آتھے جڑا او حرم دے اندر پیج دے ہے حرم دے اندر پہنچ کے ہے جدو وہ اس جانوار زبا ہو جا سی اس تھی بعد جڑا اپنا سر منڈا سی اور احرام نو کھول سی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَهَا دِيُّ مَحِلَّ اپنے سرانی حجامت نہیں کرانی جد تو نہیں کہ توڑا جانوار جڑا اس جگہ تک پہنچنا جائے اس وقت چونکہ موبائل دا دور نہیں ہے جانوار جڑا لوگوں کو دوسرے دے چھوڑے کہ تو جانوار لے جا چونکہ اتنوں افتالہ کے جیسے ستویں دن تو فلانے وقت تو قربانی کر دیں تو اس تھی بعد میں اپنا احرام کھول دے سا اپنے سر دے بال کھٹا لے سا لیکن چونکہ آج موبائل دا دور ہے اس وستہ یہ مشکلات نہیں ہے کسی نے بندہ جانوار بھی دے سکتا ہے پیسے بھی دے سکتا ہے کہ تو اس جگہ تے جا کے قربانی کر کہتا ہے مینو فر تو اطلاع کر دیں تو میں اس تھی بعد اپنا سر منڈا لے سا احرام کھول دے سا اس تھی پہلنا کھولنا دیں اجازت نہیں ہے اللہ ازاعت نے فرمایا ہاں تسی اس طرح تے انتظار کرنا ہے کہ جنوار توڑا اٹھا جا کے زبا ہو جب پھر تسی احرام کھولنا ہے لیکن کسے بندن کوئی مرض ایسا لگ گئے کہ اس لئے واسطہ انہوں نے احرام کھولنا ضروری ہو گئے یا سرد بال کٹانے ضروری ہو گئے یعنی اس لئے سرد اندر جوہاں پہ گئیں انہوں نے سخت تکلیف ہے سرد اندر ایسا زخم لگ گئے جس لئے وجہ تھی انہوں نے سرد بال کٹنے پہنڈنے اللہ ازاعت نے فرمایا کہ اس واسطہ اے ہے کہ چونکہ اس دا جنوار پہنچڑنا تھا تو وہ انتظار نہیں کر سکتا وہ تکلیف وچ ہے اس نو حکم اے ہے ففدیت من سیامن او صدقتن او نسک کہ وہ بندہ فدیہ دے 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 فدیہ دی صورت اسی کے تن روزے را کھلو ہے یا تن سا گندم جڑی ہے او دا دا سا کر کے چھینہ دے 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 پونے دو سر یا سوہ دو سر کچھ اندر کے ساتی مراد کے ہے گندم ہو گئے یا جو ہوں گئے یا جو بھی چیز ہو گئے وہ کھانا دی کسے دے 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 تن سا وbrance اور چھینہ دے او دا دا سا کر کے اور تیسری صورت ہے کہ صدقہ کر دے دوسری صورت ہے کہ صدقہ کر دے سا جڑے اور تیسری صورت ہے اوہ نسک قربانی کر دے یعنی بکرے یا بکری دی قربانی کر دے انہیں تینہ صورتوں جو اس نوہ آسان لگ دا وہ ایک کام کر لے اور اپنا احرام کھول دے سرد وال کٹا لے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتْتَا بِالْعُمْرَةِ الْحَجِّ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَادِ جس ٹیم تو انوہ امن ہو جائے اور پھر تو آڑے جو جیڑا بندہ نفع اٹھا ہے اُمْرِذِ نَالِ الْحَجِّ حَجِّ دی طرف فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَادِ اس بندے نے جو مجسر ہوئے قربانی چوہ قربانی کر لگا ہے یہ حکم اس بندے واسطہ ہے کہ ایک بندہ جیڑا مِقَات مُقرر مِقَات آدھن او جگہ کے جس جگہ جا کے انسان نے احرام بننا ہون ہے بیت اللہ دی چاروں طرف یعنی جڑے اُتھے مسافر جاننے اُمْرَہ کرنے زائرین جاننے اُمْرَہ کرنے اُنہا واسطہ بیت اللہ دی چاروں اطراف کوئی نہ کوئی حادی شریعت نے مقرر کیتی ہے کہ جڑے مشرقہ لوں آورنے وہ فلانی جگہ آتی احرام بنک آورنے مغرب آلی فلانی جگہ آتی اشمال جنوب اس طرح اس جگہ انسان جا کے احرام بن لینے اُمْرِدہ اُتھے جگہ اُمْرَہ کر دائے حاج دے دینامج یعنی ایک کو سفر دے اندر پھر حاج بھی کر لینا اس سے سفر جڑے بندہ ایک کم کرسی اُدھے واسطہ ہے ایک تا حاج دی قربانی دے نہیں ہے اور ایک شکرانے دی قربانی اس واسطہ ضروری ہونی ہے جس میں دمِ شکر آخ دیں ایک حاج دی قربانی الگ ہے چونکہ اس نے اُمْرَہ بھی کیتا ہے نفع چاہیاس ایک سفر دو کم کی تیز اس واسطہ پھر اے ہے کہ اے اور دوسری قربانی بھی کرسی فَمَلَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجْرِ وَسَبْعَاتٍ اِذَا رَجَاتُمْ ہاں جس بندے نے اُتھے قربانی میسر نہیں یا غریب ہے اس لی احسیت اتنی نہیں ہے اسے واسطہ شریعت نے اے آکھ ہے کہ او فر حاج دے دینامج یعنی ذو الحجالہ مینہ چونکہ اُتھے ہی اُسی تین روزے اُتھا راکھ لگے وَسَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِفْ آج دینامج اُتھے تین روزے راکھ لگے وَسَبْعَاتٍ اِذَا رَجَاتُمْ اور ست روزے وہ واپس آکا ہے اپنے وطن دے اندر رکھ سی تلکہ آشرتن کاملہ یہ دس روزے اس واسطہ رکھنے ضرورین جس بندے نے ایک سفر دے اندر حاج وی کیتا ہے عمرہ وی کیتا ہے اس واسطہ اے ہے کہ ایک حاج دی قربانی اور دوسرا دم شکر جڑا اس نے نفع اٹھایا ایک سفر تھی دو چیزانا اس واسطہ وہ واجب ہونی ہے اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا پھر اس واسطہ شریعت نے آکھا ہے کہ تین روزے اُتھے راکھ لگے حاج دی ایام ویچ اور ست روزے کاروح پس آکا ہے اور رکھے دس روزے پورے کارلوے کہ عمرہ وی کرنا ایک سفر دے اندر اور حاج وی کر لینا اللہ ازاد نے فرمایا کہ یہ انہاں لوگاں واسطہ وہ ہے کہ جڑے میکات چوبار رننن پہ جڑے دور سفر کار کامنن پہ چونکہ انہاں واسطہ دوسری واسطہ مشکل ہو سی کہ ایک واری حاج کرنا ون دوسری واسطہ پھر عمرہ کرنا ون انہاں واسطہ مشکل ہے جڑے اندر حرم دے اندر رنن لگیں اس میکات تھی اندر رنن لگیں انہاں اجازت نہیں ہے اس چیز دیں انہاں واسطہ اے نہیں ہے کہ عمرہ وی اور حاج وی اکو سفر وچکار لہن چونکہ انہاں تو بعد بھی آسانی ہے حاج دیناتی بعد بھی انہاں واسطہ آسانی عمرہ کر سکتیں اے مسئلہ انہاں واسطہ ہے یا اے حکم انہاں واسطہ ہے کہ جنہاں اہل یعنی کارل مسجد حرام دے نزدیک نیگ رنن لگیں یعنی جتنے اللہ نے حکم دیتے ہیں انہاں پورا کرو اور جڑی رخصت دیتی ہے اجازت دیتی ہے اس وچھ انسان خود پتا ہونے ہیں مثال طورت ہے ایک بندہ قربانی نہیں کر سکتا اس نے خود پتا ہے کہ میں کر سکنا یا نہیں کر سکتا ایک ہونے کے علابہ نہ کرنا کہ ٹھیک اجی میں روزے رکھ لوانا قربانی چونکہ میرے کو نہیں ہونی لیکن وہ خود اپنے مالی علات جاننا ہے ممکن ہے اس کو پیسے ہونے جان کے لگے ہیں کہ پیسے باچے جان روزے جان لگے ہیں تو اس چیز جڑی شریعت نے اجازت توانو دیتی ہے کسے بھی عبادت ہے اس دے اندر اللہ کو لوڈر ہو اللہی ذات میں تو پتا ہے کہ تُسی اگر کوئی رخصت لین لگے ہو کوئی مسئلہ پوچھن لگے ہو آپنا کوئی ایک چیز گل چھپا کہ ہے کہ ممکن ہے ایسی گل چھپا یہ تسانو اس دے بدلے اے فتوہ لبجے ساڑھے وستہ آسانی ہو جسی فتوہ دینا لے انتے پکڑ نہیں ہے اس چیزی کیونکہ اس نے جڑی صورت حال تُسی دسلن لگے ہو اس نے مطابق مسئلہ دسلن لگے ہیں جڑی تُسی چھپان لگے ہو تو اللہی ذات جان نہیں ہے اس واسطہ ہے انہ چیزیں اندر ہو کم پورا کرندے اندر اللہی ذات کو لوڈرنے وَتَّقُ اللَّهِ اللہی ذات کو لوڈرو وَعْلَمُوا اور جان لَوُو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ ازہاب اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ ذات قرآن پاک نسمیلنی عمل دی توفیق عطا فرمائے